کیا آپ جاننا چاہتے ہیں آرہینیس کان تھا اس نے ایسیڈ اور بیس کے بارے میں کیا کنسپٹ دیا کیا آرہینیس کا ایسیڈ اور بیس کا کنسپٹ ٹھیک تھا کیا وہ مکمل طور پر ایسیڈ اور بیس کو ایکسپرین کر پایا اس کے کنسپٹ کے کیا لیمیٹیشن تھی ان تمام چیزوں کا انصر جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کے لیکچر کے طرف اسلام علیکم فرانس ویلکم بیکٹو مائی چینل کیمیسٹری فور بکنٹس امید کرتے ہیں آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے آج ہمارا کلاس ٹینل کیمیسٹری کا حیل افتر نمبر ٹو چپٹر ٹو کا حیل افتر نمبر ٹو آرہینیس کنسپٹ آف ایسیڈ اور بیس سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہو اس آرگے آرہینیس یعنی آرہینیس کان تھا اس نے کیسے ایسیڈ اور بیس کے بارے میں کنسپٹ دیا آرہینیس جو ہے وہ ایک سویڈیش کیمیس تھا اس نے جو ایڈوکیشن ہے اپنی سویڈانس کی ڈیفرنٹ یونیورسٹی سے اس نے اپنی ایڈوکیشن حاصل کی تو جب یہ ایٹین ایٹی فور میں اپنا تھسز لکھ رہا تھا پی ایش ڈی کا پی ایش ڈی کے تھسز کی دوران جو ہے وہ اس نے فائنڈنگ کی اس نے کیا فائنڈنگ کی کہ کچھ کمپاؤنڈ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایکوس لوشن کے اندر جو ہے وہ ڈیسوسییٹ ہو کے اپنے آئینز میں جلے جاتے ہیں یعنی آئینز میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ سپوز ہمارے پاس یہ کمپاؤنڈ ہے اس سے آگے پھر اس کے دو آئینز بن جائیں گے اس طرح سے یعنی اس نے یہ کہا کہ کچھ کمپاؤنڈ ایسے ہوتے ہیں جو ایکوس لوشن میں ڈیسوسییٹ کر کے کیا بنا لیتے ہیں آئین بنا لیتے ہیں لیٹر آن اپنے اس نے اپنے اسی کنسپٹ کو ایکسٹینڈ کر کے ایسیڈ اور بیسس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تو اس کے اس ورک کو جو ہے وہ تحقیویت اس ٹائم ملی جب جو ہے وہ جے جی تھامسن نے ایٹم کو سوری الیکٹرون کو ڈسکور کیا ایٹین نائنٹی سیون میں اچھا پھر اس کے بعد اس کو نوبل پرائز دیا گیا اس کے بعد جو ہے وہ اس کے جو ورک ہے اس کو فردر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایمپورٹنٹ شاہ ہے نوبل پرائز ملنے کے وجہ سے مزید بڑھ گئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایسیڈ اور بیسس کے بارے میں کنسپٹ کیا دیا اچھا یعنی اس نے یہ کنسپٹ دیا کہ وہ کمپاؤنٹ یعنی اس نے ایسیڈ کے بارے میں کیا کنسپٹ دیا ہے ایسیڈ اور دوسرا کس کا کنسپٹ ہے اس کا بیسس کا اچھا اس نے کہا کہ وہ کمپاؤنٹ یعنی کچھ کمپاؤنٹ ایسی ہوتے ہیں جب وہ ایکو سلوشن میں ڈیزال ہوں گے تو ڈیزال ہونے پر کیا دیں گے ایچ پازیٹیو دیں گے ایسی کمپاؤنٹ کو کیا بولیں گے ایسیڈ اور وہ کمپاؤنٹ جو ایکو سلوشن میں ڈیزال ہونے پر اوچ نیگیٹیو آئین دیں گے ان کو کیا بولیں گے بیسس اس ٹائم یعنی اس دور کے جو کمپاؤنٹ تھے ڈیفرنٹ اس کو اس نے ایسیڈ اور بیسس کا نام دیا جیسے ہم کچھ ایگزیمپل دیکھ لیتے ہیں سپوز ایک کمپاؤنٹ ہے ایچ سی ایل جب اس کو پانی میں ڈیزال کیا جائے گا تو پانی میں ڈیزال کرنے سے اس کے جئے یہ دو آئین ہیں یہ اپنے آئینز میں چینج ہو جائے گا ایچ پازیٹیو اور سی ایل نیگیٹیو کیونکہ یہ وارٹر میں حل ہونے سے ایچ پازیٹیو دے رہا ہے جس وجہ سے اس نے کہا کہ یہ کیا ہے ایسیڈ ہے اس کے علاوہ ایک دوسرا کمپاؤنٹ ہے ایچ ٹو ایس سو فور اس کو جب ہم پانی میں حل کریں گے تو یہ حل ہونے سے دو ایچ پازیٹیو آئین دے گا اور ساتھ میں ایس سو فور یعنی نیگیٹیو آئین دے گا یہ بھی دیکھیں پانی میں حل ہونے پہ ایچ پازیٹیو آئین دے رہا ہے اس کے کانسٹرٹ کے مطابق یہ بھی ایسیڈ ہے اس کے علاوہ ایک تیسرا کمپاؤنڈ سی ایچ سو فور یعنی جس کو ایسیڈک ایسیڈ بولا جاتا ہے یہ بھی پانی میں حل ہونے پہ یعنی کہ اس کا یہ ایچ ریموو ہوتا ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس ایسیڈیٹ آئین رینڈ ہوتا ہے یعنی کہ اس نے کہا کہ اس طرح کے جتنے بھی کمپاؤنڈ جو پانی میں حل ہونے پہ ایچ پازیٹیو دیتے ہیں وہ ایسیڈ ہوں گے اور وہ تمام کمپاؤنڈ جو پانی میں حل ہونے پہ ایچ نیگیٹیو دیتے ہیں وہ بیسیس ہیں یعنی کہ یہ سارے کمپاؤنڈ اس کے کانسٹرٹ کے مطابق کیا تھے ایسیڈ اس کے علاوہ بیس دیکھیں کہ سپوز ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے NAOH جب یہ پانی میں حل ہوگا اس کے دو آئین بن جائیں گے NA positive اور OH negative اسی طرح ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے KOH potassium hydroxide جب یہ پانی میں حل ہوگا تو اس سے ہمارے پاس کیا بن جائے گا NA positive اور OH negative یعنی کہ یہ کنسپ تھا اس کا ایسی ڈور بیسز کے بارے میں یعنی دوس کمپاؤنڈ ویچ گیو ایچ پازیٹیو سرشن اور نون از ایسیڈ ایسیڈ اند دوس کمپاؤنڈ ویچ گیو ایچ نیگٹیو آئین ان ایکو سرشن آنون از بیسز اس کے مطابق ایسیڈ اور بیس کا جو نیوٹلائزیشن ریاکشن تھا وہ کس طرح کا تھا نیوٹلائزیشن ریاکشن نیوٹلیزیشن ریاکشن کیا ہوتا ہے کہ جب ایسیڈ اور بیس ایک دوسرے کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ایفرکٹ کو ختم کرتے ہیں جیسے ہم نے پیسلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ اگر مہندے میں ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے ایسیڈیٹی کا مطلب ہے کہ ایسیڈ بہت زیادہ بڑھر گیا ہے تو اس کے ایفرکٹ کو کم کرنے کے لیے ہم ایسی میڈیسن لیتے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے بیس ہوتا ہے تو وہ ایک نیوٹلیزیشن ریاکشن ہے نیوٹلیزیشن ریاکشن اس نے کہا کہ سپوز ہمارے پاس ایچ سی ایل یعنی اس کے مطابق اس کے کنسرپ کے مطابق ایسیڈ تھا جیسے ایچ سی ایل ہے اور اس کے کنسرپ کے مطابق بیس این اے او ایچ جب آپ اس میں ریاکشن کرتے ہیں بیسکلی ان میں کیا چیز ریاکٹ کرتی ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ ایکو سیوشن میں کیا دے گا ایچ پازیٹیو دے گا اور یہ ایکو سیوشن میں کیا دے گا او اچ نیگیٹیو دے گا تو یعنی کہ ان دونوں کے ملنے سے بھی ہمارے پاس کیا بنے گا وارٹر بنے گا یہ تھا اس کا نیوٹلیزیشن ریاکشن کا کنسرپٹ اوورال یعنی اس نے ایسیڈ اور بیس کے بارے میں وہ کیا کنسرپٹ دیا یعنی کہ وہ تمام کمپاؤنڈ جو وارٹر میں ڈیزالڈ ہونے پر ایچ پازیٹیو دیتے ہیں یعنی کہ یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کنسرپٹ کی کیا لیمیٹیشن acknowledging یعنی کہ اگر دیکھا جائے ویسے تو اس کا یہ جو کنسپٹ ہے ان کمپاؤنڈ کو تو کمپلیٹلی طور پر ایکسپلین کر رہا تھا جن میں ایچ پازیٹیو اور او اچ نیگٹیو موجود ہیں بٹ اس دور میں بہت سارے کمپاؤنڈ ایسے بھی تھے جن میں نہ تو ایچ پازیٹیو تھا اور نہ ہی او اچ نیگٹیو تھا بٹ اس کے باوجود ویسید اور بیس کے طور پر ایکٹ کر رہے تھے جیسے سپوز یعنی ایک کمپاؤنڈ ہے کاربن ڈائیک سائیڈ جب یہ ری ایکٹ کرتا ہے این اے او اچ کے ساتھ یہ ایکٹ کرتا ہے ایزا ایسیڈ اور ان دونوں کے ملنے سے ہمارے پاس کان سا کمپاؤنڈ بنتا ہے این اے سی او تھری سوڈیم کاربونیڈ اور ساتھ میں وارٹر بنتا ہے یہاں پہ یہ ایزا ایسیڈ ایکٹ کر رہا ہے بٹ یہاں اس کے پاس کوئی بھی ایچ پازیٹیو نہیں ہے اس کے بعد ایک دوسرا کمپاؤنڈ ہے ہمارے پاس امونیا جب یہ ری ایکٹ کرتا ہے ایچ سی ایل کے ساتھ تو یہاں پہ یہاں پہ یہ اس کے ساتھ آپس میں ملکے یہاں پہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا این ایچ فور سی ایل امونیوم کلورائیڈ اور یہ کمپاؤنڈ یہاں پہ ایزا ایکٹ کر رہا ہے بیس یعنی کہ یہ اس کے کنسپٹ کی پہلی لیمیٹیشن تھی اس کے کنسپٹ کے مطابق وہی کمپاؤنڈ ایسیڈ اور بیس ہیں جن کے اندر ایچ پازیٹیو اور او اچ نیگٹیو موجود ہے بٹ یہاں پہ آپ اس ایکزمپل میں دیکھ سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کمپاؤنڈ کے ایسیڈ اور بیس ہونے کے لیے اس کے پاس ایچ پازیٹیو اور او اچ نیگٹیو ہی موجود ہوں بلکہ ان کے علاوہ بھی کمپاؤنڈ ایسیڈ اور بیس کے طور پر ایچ پازیٹیو کیا ہے اس کے کنسپٹ کے یہ لیمیٹیشن تھی دوسری لیمیٹیشن کیا تھی اس نے اپنی ڈیفنیشن میں کہا کہ دوس کمپاؤنڈ جو ایچ پازیٹیو وائنن ایکو سلوشن یعنی اس نے جسٹ ایکو سلوشن میں ایکسپین کیا اب ضروری تو نہیں کہ تمام کمپاؤنڈ جو ہے وہ واتر میں حل ہو بلکہ بہت سارے کمپاؤنڈ ایسی بھی ہوتے ہیں جو واتر میں حل نہیں ہوتے تو یعنی اس نے جسٹ یعنی کہ ایکو سلوشن کو ایکسپین کیا تو نون ایکو سلوشن کے بارے میں اس نے کوئی ایکسپینیشن نہیں دی کہ وہ کمپاؤنڈ جو پانی میں حل نہیں ہوتے وہ کس طرح سے ایسیڈ اور بیس ہوں گے سو اس کے کنسپٹ کی یہ دو مین لیمیٹیشن تھی آج کا ہمارا لیکچر تھا آرکینیس کنسپٹ اف ایسیڈ بیسس امید ہے آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا اور اگر چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو لازمی لازمی سبسکر کر لیجئے اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا آپ کو کمیسٹی کے ریلیونٹ نیو ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ملیں گے اور اس سے میرا بھی فائدہ ہوگا